تو آج کا جو مارا ٹاپک ہے جی بائی نومیل ایکسٹینشن اس میں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کی ٹرمز کو ایکسپینڈ کرنا آپ جانتے تھے کہ ایکس پلس وائے اگر ہول پاور ٹو ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایکسپینشن کیا ہوتی تھی ایکس سکوئر پلس ٹو ایکس انٹو وائے پلس وائے سکوئر ٹھیک ہے تو کتنی ٹرمز ہیں اس میں ایکس پلس وائے ہول سکوئر کی ایکسپینشن میں کتنی ٹرمز ہیں یہ ایک ٹرم میں بیسکلی یہ سیکنڈ ٹرم یہ تھرڈ ٹرم اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی تھی کہ ایکس پلس وائے انٹو ایکس پلس وائے کریں یہ آپ کے پاس بنتا ہے ایکس پلس وائے سکوئر اور اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس یہ فرمولہ آجاتا ہے ٹھیک ہے سو لیکن اگر ایکس پلس وائے کی ہول پاور کوئی بگر نمبر کر دیں فر ایکزمپل فائیو تو اب کیا ہوگا کہ جی اس طرح کی سیچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی بھی پاور ان یہ جو پاور ہے یہ پاسٹیو ریل نمبر ہو پاسٹیو ہول نمبر ہو اس طرح کی پاور کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جنرل فرمولہ جو ہوتا ہے وہ بائنومیل ایکسپینشن کے لیے ہم فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو جنرلی کیسا ہوگا کہ جی ایکس پلس وائے ہول پاور این اور این اس پاسٹیو ریل نمبر پاسٹیو ہول نمبر اور اس کی ایکسپینشن بیٹا کیا ہوگی این سی زیرو پاور این سی زیرو ایکس پاور این وائے پاور زیرو پلس این سی ون ایکس پاور این مائنس ون وائے پاور ہون یہ ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے نا یہ ایکس کی پاور ہوگا پہلے جو پہلا نمبر ہے پہلا ویریابل اس کی پاور اور وائے کی پاور جو ہوگی وہ یہ نیچے والا نمبر ہوگا جیسے یہاں پہ وائے کی پاور ہے زیرو ایکس کی پاور این مائنس زیرو اگلی ٹرم آپ لکھوا سکتی ہیں کہ اگلی ٹرم کیا ہوگی این این سی ٹو ایکس این مائنس وان این مائنس ٹو پھر وائے نمبر ہے وائے ٹو synagogueGD دیکھ رہے ہیں اب ضرب کریں تو ٹھنکی پاور کم ہوتی جاری ہے اور بائی کی پاور جو وہ بڑھتی جاری ہے اگلی پاور کیا ہوگی اگلی ویلی ہوگی n c 3 x n minus 3 y 3 n minus 3 y 3 ٹھیک ہے and similarly آخری ویلی ہوگی n c n c n x power 0 y power n ٹھیک ہے یہاں تھا کوئی ڈاؤٹ یہ جنرل فرمولا ہے اور اب بتاتا ہوں کہ اس میں ایک چیز آپ افزر کریں x اور y کی power ملا کی کسی بھی term میں جسے دیکھیں یہاں پہ n minus 1 plus 1 کر دیں تو answer n کے برابر آئے گا یہاں پہ دیکھیں اس پہلی term میں n اور 0 کو add کریں گے تو n n minus 2 plus 2 کریں گے تو n n minus 3 plus 3 کریں گے تو n 0 plus n کریں گے تو n تو کسی بھی term میں sum of powers of x and y is this number ٹھیک ہے اور یہ جو number اگر فال ہی ہے کہ یہ جو number آ رہے ہیں یہ ان کو کیسے calculate کریں گے n c 1 n c 2 n c 3 n c n اس کے لئے calculator آپ use کریں گے ٹھیک ہے اور calculator میں اس کے لئے آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ میرے پاس اگر جہاں پہ ہوتا تو میں آپ کو screen sharing میں دکھا دیتا تو basically کیا ہے کہ n c 0 evaluate کرنا آتا ہے نا آپ کو جی جی جیسے دیکھیں ہم نے اگر calculate کرنا ہے 5 c 3 تو ہم کیا کریں گے shift دبائیں گے وہاں calculator میں ایک button لکھا ہوگا n c r دبائیں گے ہے نا جی shift دبا کے 5 اور پھر c 3 کر دیں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اور اگر اس کا آنسر manually دیکھنا چاہیں کیا ہوگا 5 c 3 کا یہ ہوتا ہے 5 factorial یہ ویسے اس کی ضرورت نہیں آپ کو کیونکہ آپ کو calculated self کرے گا اور ان دونوں کا ڈیفرنس 5 minus 3 2 factorial اور نیچے والے نمبر کا factorial یہ اوپر والے کا factorial top ہے آپ کے پاس ہوگا جی آواز clear آری جی good so 5 factorial کیا ہوتا ہے فیکٹوریل کی ڈیفنیشن ہے 5 4 3 2 1 ان ساروں کو multiply کردیں فیکٹوریل کے برابر ہوتا ہے 2 فیکٹوریل 2 into 1 multiply 3 3 3 2 1 بیٹا دیکھیں یہ پھر آپ کینسل کریں گے گا آپ کے پاس کیا بچے گا 10 آپ calculator سے verify کر سکتی ہیں کہ 5 3 کیا انصر آتا ہے ٹھیک ہے سمجھے باپ لیکن اس کی یہاں A level میں ضرورت اسی نہیں کہ آپ کو calculator calculator allowed اور calculator میں آپ نے just put کرنا ہے اور آپ کے پاس آجائے گا اب ہم اسی فرمولے کے تحت ہم کو expand کریں گے بہت basic example سے ہم لے کے چلیں گے x plus y whole power 2 اور ہم دیکھیں گے کہ جی اس سے وہی آنسر آنا چاہئے جو ہم آرڈی جانتے اس کو so ان کی ویلی یہاں پہ ٹو ہے ٹھیک ہے اور x plus y اسی طرح so 2 c 0 x power 2 y power 0 plus 2 c 1 x power 2 minus 1 that is 1 y power 1 ان دونوں کا difference کریں 2 اور 1 کا بیٹا تو x power آ جائے اور نیچے جو number ہے y power ہوگی اگلی term کیا ہوگی 2 2 c 2 x power 2 minus 2 is 0 y power 2 جب یہ دونوں number برابر ہو جائیں گے 2 c 2 اس کا مطلب یہ آپ کے پاس last term ہوگی ٹھیک ہے نیچے والا number یہ نیچے اس اوپر والے کے برابر ہونا شاہی گا maximum ماں تک اس سے آگے نہیں ہوگا یہ نہیں define ہو سکتا ہے کہ 3 c 5 this is not defined this number should be greater than or equal to lower number so 2 c 0 بتائیں کہ کیا ہوگا 1 1 2 c 0 is 1 so x square plus 2 c 1 2 2 2 x y plus 2 c 2 1 1 this is y square یہ اب یاد رکھ لیں کہ n c 0 جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ n فیکٹوریل over n دونوں کا ڈیفرنس that is n minus 0 is n n factorial or 0 factorial j that is 1 although again I am telling this is not required for your s level so یہ دیکھیں that this is 1 1 5c0 کریں that will also be 1 7c0 کریں that is also 1 or n cn is also 1 n cn is also 1 in ki zuraat padhe gya n c1 kya ho gah that will be n kya man chiz en joh ko dur padhe so we have verified kji x plus y whole square is kya berabra se poche kji find the coefficient of x square to kya answer licking do x the coefficient of x square one one so coefficient of x square is one y y y or coefficient of x y two two and y square ka coefficient b one so now let's simplify this expand x 2 plus x whole power let's say 7 is expand so will happen to c 0 so we will and value 7 so 7 c 0 this is first x is جگہ پہ تھا نا یہ اب یہ ٹو ہے اور یہاں پہ وائی کی جگہ پہ ایکس ہے تو آپ نے پہلا اور دوسرے کی فارم میں یاد رکھتے ہیں سو فرس نمبر جو ہے لکھا اس کی پاور سیون ایکس پاور زیرو ملٹپلائی ہوں گے یہ سب کچھ ملٹپلائی ہوگا یہ یاد رکھتے ہیں plus 7c1 2 power 7 minus 1 is 6 x power 1 plus 7c2 2 5 x2 plus 7c3 2 4 x3 plus 7c4 2 power 3 x power 4 plus 7c5 2 power کیا ہوگی 2 2 کی پاور کم ہو رہی ہے x کی پاور انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے 7c6 2 power 1 x power 6 plus 7c7 2 power 0 x power 7 اب آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ جی یہ 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 نمبر آپ کو کلکلیٹر سے ملیں گے ان کے ساتھ ان باقی چیزوں کو ملٹپلائی کریں گے جیسا 2 power 5 times 7c0 ملٹپلائی کر دیں گے 7c3 times 2 power 4 ملٹپلائی کریں گے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ جی اس میں کسی ایک ٹرم کی کوفشنٹ کا کہا ہے کہ x power 3 کا کوفشنٹ نکالیں تو پھر آپ کو صرف اس چیز کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا this is the coefficient of x cube اگر آپ کے سوال میں کہا جائے جی find اور کہیں x cube نہیں ہے اس پوری expansion میں اور اگر یہ کہا جائے کہ find the coefficient of x power 5 تو یہ آپ کے پاس آنظر ہوگا اس کو simplify کر دیں گے ٹھیک ہے otherwise خالی expansion کہا ہے کہ x کی ascending power میں لکھیں یہ دیں گے x power 0 x power 1 x power 2 x power 3 so x کی powers increase ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہم کہیں گے ascending power order کے سب سے کم پاور پہلے پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ 60 x power 6 6 1 x power 0 دیکھو وہی کہ یہ فرسٹ جو ہے یہ x ہے اور سیکنڈ جو اس میں پلس کے بعد ہے one over x ہے اسی فرمولے میں جہاں پہ x آ رہا تھا وہ x آئے گا اور y کی جگہ one over x آئے گا پھر آپ نے simplify کرنا ہے next کیا ہوگا 6c 1 x power 5 1 over x power 1 1 plus 62 x power 4 1 over x square again بتاتا چلوں یہ نیچے والا جو c کے بعد یہ نیچے والا نمبر ہے یہ 1 over x کی پاور ہوگی اور ان دونوں کا difference جو ہے up and down والے کا وہ x کی پاور ہوگی plus 63 x power 3 times 1 over x power 3 plus charge plus 64 x کیا ہوگی پاور پھر 4 x square oh sorry 2 1 over x power 4 plus 65 x power 1 1 over x power 5 اور last میں ہوگی 66 x power 0 1 over x power 6 6 6 0 0 is 1 0 is 1 1 over x power 0 ہے تو یہ بھی 1 ہو گیا تو یہ بھی 1 ہو گیا تو you will have x power 6 and and next is 6 so 6 c 1 is 6 6 6 time x power 5 اور نیچے ہے x تو بیسی سہ میں پاورز منس ہوں گی divide ہو رہے ہیں تو you will have x power 4 is it clear j and the next is 62 can you tell me the value of 62 15 okay so this is 15 x کی کیا پہ پاور ہوگی بیٹا x ریسی تو پاور 4 نہیں اس پوری ٹرم میں x کی کیا پاور ہو جگی ان پروں کو سمپلیفائی کرنا ہے نا تو x ریسی پاور 2 yes x ریسی ریسی پاور 2 کیونکہ اوپر 4 ہے نیچے یہ x سکویر ہے 1 کا سکویر 1 x 4 over x square so that's why it is x square what is 63 20 20 20 plus x cube over x cube that is 1 64 64 15 15 or x square x 4 x square or x 4 so that is 1 over 1 over x square 6 5 is 6 5 6 or 6 over x 4 plus 66 is 1 1 and x power 0 is 1 so 1 over x 6 x x x x x سکوئر کیا جواب لکھتے ہیں؟ 15 یہ x2 نہیں ہے 1 over x2 اس کے ساتھ کوفیشنٹ of x2 find term independent of x شاوش yes independent of x مطلب کہہ اس term میں x نہیں آ رہا ہوگا صرف یہ آپ کے پاس independent of x اگر ہم دیکھیں گے we will write 20 ٹھیک ہے پہلا step آپ لکھ لیں گے پھر اگر آپ کو جو term کہ یہ x کی پاورز کو دیکھیں وہ term آپ کی کام بن رہی ہے اس کے کوفیشنٹ کو آپ سمپلیفائی کر دیں گے ٹھیک ہوگی ٹھیک اب بیٹا بیچ میں اگر minus آ جائے جیسے 3 minus x all power let's say 5 کے لئے لکھتے دیں اس کو expand کرنا ہے اس کو ہم ایسے لکھیں گے 3 plus minus x دیکھ سکتے ہیں نا ایسے جی اب آپ کے پاس وہی first number is 3 second will be minus x تو جہاں پہ second number جاتا سبسکر کا minus x ڈالتے جائیں گے نا حسن 5c0 3 power 5 minus x power 0 5c1 3 power 4 times minus x power 1 سمجھ آگی بات جی plus 5c2 3 power 3 times minus x power 2 plus 5c3 3 cube 3 square sorry or times minus x power 3 and 5c4 3 power 1 minus x power 4 plus 5c5 3 power 0 minus x power 5 سمجھ آگی آپ دیکھیں یہ minus سے فرق کیا پڑے گا جن terms کے اوپر even power ہے جی minus even ہو تو آپ کو بتائیں کہ minus 1 power square 2 0 4 0 6 0 that will be equal to 1 صرف 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 plus x all power 7 اور پا جاتا ہے کہ expand this in ascending power of x up to x cube تو کیا ہوگا 1 plus x whole power 7 7c0 1 power کیا ہوگا 7 x power 0 7c1 1 power 6 x power 1 7c2 1 power 1 کی power کیا ہوگی 5 x square اور 7c3 up to and including term of x cube ہم نے لکھنا ہی ٹھیک ہے 7c3 آواز آ رہی ہے جی x cube تک آ گیا آپ کے پاس 7c0 is 1 so pilotą 1 plus 7c1 guess 9 7 plus 7c2 کیا sera ایک 30 21 21 x square 73 35 35 x square x cube اب نیچے گر کہا جائے find the coefficient of x cube in the expansion اسی کے ساتھ اس کا دوسرا پار expansion of 3 plus x time 1 plus x power 7 اس میں کوفشنٹ of x cube نکلنا ہے کیا کریں گے ایڈیا دے ستنے 3 plus x as it is ہوگا اور پھر 1 plus x just power 7 کا جو اس کو expand کریں گے وہ کیا ہوا نا صرف یہ ہی ٹرمز دیں گے یا آگے بھی جائیں گے اس کی فل expansion تو نہیں تھی نا جی آگے جاؤں یا ایڈری اپنا ہے یہ کس طرح پتہ چلے گے کہاں تک جانا ہے یہ یہاں سے پتہ چلے گے کوفشنٹ آف x cube ہے نا آگے x کی پاور بڑھتی جائے گی نا اچھا ٹھیک کیسے ہے پھر بس ادھے تک تک جی اس لیے اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ x cube آگے نہیں آ رہا اب دیکھو اب دیکھو اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ 3 سب کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے پہلے 1 کے ساتھ ہوگا پھر 7 کے ساتھ ہوگا پھر اس کے ساتھ ہوگا پھر اس کے ساتھ ہوگا تو ہمیں 1 کے ساتھ ملٹی پلائے ہوا کہ x کیوپ نہیں بنائے گا 7 کے ساتھ ملٹی پلائے ہو کہ x کیوپ نہیں بنائے گا اس کے ساتھ ملٹی پلائے ہو کہ نہیں بنائے گا 35 ہی 3 اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو you will get x کیو بلٹرlene پھر یہ x سی طرح سب سے ملٹیپلائے ہونا ہے اور یہ x έχει اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا that will be x کیواج plus 21 x3 ٹھیک ہے so x3 والی 35 plus 21 x3 35 plus 21 56 56 x3 so coefficient of x3 is 56 56 سمجھائی بات یہ بیسیکلی اس طرح کا آئیڈیا ہوتا ہے کوئسسن میں کہ جی وہ اس نے جیسے 1 پلس x پاور 7 کو ایکسپینڈ کریا اور سٹن نمبر آف ٹرمز تک لے کے گیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آگے دوسری ٹرم میں یوز کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو دیکھیں اب سوال دکھا رہا ہوں کہ کس ٹائپ کے سوال آتے ہیں دیکھیں question نمبر 1 find the coefficient of x3 in the expansion of 1 plus 2 x power 6 یہ 3 نمبر تر سوال اور similarly 2nd part میں کیا 1 minus 3 x کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے پھر coefficient of x cube نکال ہے ہو جائے گا جی کیا کریں گے پہلے میں لیکن 6 c 0 1 power 6 2 x power 0 plus 6 c 1 1 power 5 2 x power 1 plus 6 c 2 1 power 4 2 x square plus 6 c 1 sorry 6 c 3 1 power 3 2 x cube so coefficient of x cube جو ہے آپ کا اس term میں ہی آرہا ہے اس کو simplify کریں گے اور اس میں اعتیات یہ کرنا ہے کہ 2 کا بھی یہ power hole 2 پہ بھی آئیگی سو 63 63 کیا آتا ہے 20 20 so this is 20 time 2 power 3 is 8 x cube 160 آتا ہے اس part کا جواب آجا گا 160 پھر 1 minus 3 x times 2 1 plus 2 x power 6 ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس میں بھی x cube چاہیے اب آپ کیا کریں گے اس میں دیکھیں 1 minus 3 x کے ساتھ اس کے کون سی term اٹھائیں جو آپ کو x cube بنا سکتا ہے یہ term نہیں اٹھائیں گے یہ x والی بھی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ x اس طرف جو چیزیں ہیں 1 minus 3 x n سے multiply ہوگا x تو وہ x سے multiply ہوگا x cube بنا سکتا x x square والی term ہمیں چھئی ہوگی 62 into اس term سے 4x square اور پھر اگلے term جو آپ نے نکالی تھی 160 x cube یہ دونوں میں چھئی ہوگی اس کی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں یہ 1 جب اس کے ساتھ multiply ہوگا x cube بنائے گا اور یہ term جب اس کے ساتھ multiply ہوگی پھر x cube so 160 x cube 62 کیا آتے ہلو 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 کی 15 15 times 4 x square یہ آپ کے پاس 45 یہ آگیا 60 63 160 x cube اور 60 کو 3 سے multiply کر لیں گی تو کیا ہوگا minus 180 x cube ٹھیک ہے تو اس کے کیا انصر آجائے گا minus 20 x cube so coefficient of x cube بادوالے میں کیا ہے minus 20 ٹھیک ہوگی ٹھیک یا ڈی 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 x plus 2 over x power 6 اس کا وہی ہے کہ پہلے ایک دفعہ سب لے لیں پھر دیکھیں x2 کہاں پہ آتا ہے اس کو سمپلیفائی کریں find the coefficient of x in the expansion of this سہی سو اس کو بھی expand اسی طرح آپ نے کرنا ہے 5c0 پہلے ٹرم نمبر 3x سے پاور 0 3x سے پاور 0 ہوگی 5 اور minus 2 over x پاور 0 پلاس 5c1 3x پاور 4 مائنس 2 over x پاور 1 ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں اس ٹرم سے x نہیں آئے گا x پاور 5 ہے اس ٹرم سے x4 x3 ہے اگلے ٹرم میں یہ x3 ہوگا 1 over x2 ہو جائے گا تو x آ جائے گا اس طریقے سے آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے چھیک ہے find the coefficient of x2 in the expansion which is find first 3 terms in descending powers of x this is very important descending power of x جب آپ اس کو open کر رہے ہوں گے پہلے کی پاور ڈگریز ہو رہی ہوگی اگلے کی پاور کم ہو رہی ہوگی بڑھ رہی ہوگی تو اٹومیٹیکلی آپ کے پاس descending power میں ہی آ رہا ہوگا لیکن you have to write first 3 terms find the coefficient of x power 4 in the expansion of this اب x power 4 کے لیے آپ نے جو already expansion کی ہوئی یہ اس چیز کی 3 terms and descending power of x ان کو 1 plus x2 سے جب multiply کریں گے x2 اس کی x power x2 سے multiply ہوگا 4 کر دے گا اور 1 جو ہے اس کی x power 4 سے multiply ہوگے وہ کر دے گا تو اس کو آپ نے simplify کر کے لکھ جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو questions کو ایک دفعہ دورا دیں دیکھیں چھٹا بھی ہوئی ہے ساتھا find the coefficient of x again very simplify find the coefficient of x find the coefficient of x in the expansion find the coefficient of x power 6 up screenshot will be find the value of coefficient of 1 over x 12 find the coefficient of x cube 13 find the coefficient of x square in the expansion so sorry routine question 17 find the coefficient of x power 8 in this expansion find the coefficient of x power 8 in this expansion hence find the coefficient of x power 8 in this expansion یہ last part جو ہے نا اس کو تھوڑا سا یہ tricky ہے اس کو دیکھ رہے ہیں جب آپ اس کو expand کر رہی ہوں گی تو یہ کیا ہوگا یہ اس کی ایک ٹرم اگر لکھنی ہے تو فائر سی زیرو اب فرسٹ جو ہے آپ کے پاس وان ہے اور اگلا x پلس 3x سکوئر ہے وان پاور فائر ایکس پلس 3x سکوئر وال پاور زیرو پلس فائر سی ون ون فور ایکس پلس 3x سکوئر پاور ون ٹھیک ہے تو یہ یہ پورا جو ملاک ہے نا یہ آپ کا وائی کی جگہ پہ ہوگا یہ جو ہے یہ ایکسی جگہ اس میں کوفشنٹ آف ایکس پاور ایٹ نکل لیں تو آپ دیکھ لیں کہ ایکس پاور ایٹ کس میں سے آئے گا ایک اس میں اس ٹرم میں ایکس پاور ایٹ نہیں آ سکتا ایکس سکوئر والی میں بھی نہیں آ سکتا ایکس کیو والی میں بھی نہیں آ سکتا یہ دو ٹرمز آئیں گی اس میں ایکس پلس 3x سوری ایکس پلس 3x سکوئر پاور جو فائر آئے گا اس میں بھی آئے گا اور پاور فور ہو جائے گا تو میں بھ رہے گا ایکس سکوئر آئے گا ٹھیکیا ، ٹھیک erhö تو دیکھ لیں دیس آرال قویسٹنز جو آپ نے اتنے اٹرم کرنے جتنا آپ کو سمجھ آ جائی ٹھیک ہے یہاں پھر ختم کرتے ہیں